اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبر اسلام آباد میں اسلام آباد میں ریڈ الارٹ گوشد کر دیا گیا ہے یہ بڑی خبر ہے سرکاری دفتروں کے باہر پیرا ملٹری فورسز کی دیراتی کر دی گئی ہے بریک کریے راول جو لیٹس ویشولز آرے اس کے ساتھ لے کے آئیے گا اسلام آباد میں سو سے زیادہ لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے پاکستان میں ایک ہزار سے زیادہ پی ٹی آئی سمارتروں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے اس سب کے بیچ میں ایک اور بڑی خبریں سیدھے بریک کریے عمران کی گرفتاری کے خلاف پیشاور میں اگر پردرشن یہی جو ویشولز آرہے ہیں پیشاور کے کئی علاقوں میں بھیشن آگزنی اور گولی باری دکھائیے ذرا ویشولز پیشاور میں اپدرڑیوں نے ایمبولنس میں بھی آگ لگائی پدھراف کر کے پردرشن گاریوں پر لاتھی چارٹ پیشاور میں بھی شکریہ اس کے بغل میں راہل جو ہماری بریکنگ ہے اس کو جلا دے پاکستان میں ہنسا کی آگ میں پیشاور تک پہنچی دکھائیے ذرا بریکنگ یہ پیشاور کی تصویریں پیشاور کی سڑکوں پر عمران سمرتگوں کا قبضہ یہ دیکھیں اب آپ پیشاور کی سڑکوں پر دکھائیں عمران سمرتگوں کا حجون سڑکوں پر عمران سمرتگوں کا ہنسا پردرشن سیدھے چلیے اس خبر کے ساتھ میں چلوں گا مرسا دنونج بادر سر موجود ہے نوچ سر میں کہوں کہ پاکستان جو ہے ان کی آرمی کے ہاتھ سے سلپ آوے کر رہا ہے کیا یہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہوگا یا یہ ایگزاجریشن ہوگا حالات یہی بتا رہے ہیں بلکل نشانت یہی کا یہی میں نے کہا تھا آپ سے تھوڑے دیر پہلے یہ پہلی بار ہوا ہے سیاس میں جبکہ کسی سویل انڈریسٹ نے پاکستان آرمی کے آرمی ہیڈ پورٹرز پہ اور کمانڈر کے گھر پہ اور کئی جگہاں پر آرمی سکول میں ان کے اوپر ہاتھ ڈالا ہے اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان آرمی جو ابھی تک پروکسی سے کنٹرول کر رہی تھی پاکستان گورنمنٹ کو وہ لگتا ہے ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ کچھ سمیہ بعد یہاں پر ایسی حالت بننے والی ہے آپ صرف کہہ رہے پیشاور یہ صرف پیشاور نہیں ہے پہاٹ دیکھ لیجئے سندھ دیکھ لیجئے کراچی دیکھ لیجئے گجرات دیکھ لیجئے گجرہ والا دیکھ لیجئے جہاں آپ دیکھیں گے جہاں جہاں ملیٹری کنٹرولمنٹ سے ملیٹری کنٹرولمنٹ سے وہاں پر حملہ کیا جا رہا ہے کہ آپ ان کو تھوڑا پہلے سے اور دیکھیں گے کہ کس پرکار سے عمران خان نے آج سے ایک سال پہلے سے پاکستان کے سینر آفز کے اوپر کمنٹ کرنے شروع کر دیتے ان پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا یہ تمام چیز ایک تیاری ایک سوچی سمجھی رن نہیں دیتی کیونکہ آج آپ چلیتارت ہوتا ہوتا ہے آپ جو بتانے سر یہ واقعی میں چندہ جنہ کے حالات بے کابو ہو گئے ہیں تصویریں ہمارے سامنے ہیں یہ دیکھئے اس سب کے بیچ میں ایک اور خبر آ رہی ہے کراچی کی سڑکوں پر عمران سمرتوں کا کوہ رام بریک کریے اس وقت کراچی کی سڑکوں پر جم کر آگزنی ہاتھوں میں ڈنڈا لے کر مہنائے بھی کر رہی ہیں پردرشن عمران سمرتوں کو نے پاکستانی سینہ کو کہا آتنگ کی بڑی خبر میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی کے لائے لوگ ہیں راول صرف ویشولز کے ساتھ صرف ویشولز کے ساتھ ملینیم مول کے پاس پی ٹی آئی کے کارکوران بڑی تعداد میں جمع ہو رہے ہیں ایک افرہ تفریقہ سا سمائیں پولیس نے نیشنل سٹیڈیم جانے والا راستہ بند کر دیا ہے اور کچھ ایمبولنسی بھی یہاں کافی دیر سے فسی ہوئی تھی لیکن اب کسی طرح ان کو نکالا گیا ہے پولیس کے ساتھ ساتھ رینجرز کے بہت بڑی نفری یہاں پر موجود ہیں اور لوگ ڈرے میں ہیں حالانکہ جو پیٹرول پمس ہیں وہ کھولے میں لیکن وہ آوائٹ کر رہے ہیں انہوں نے آگے بھائٹک لگا کے رکھے میں کہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے پیٹرول پمس کو بھی بند کرنا پڑ جائے اسی طرح ملینیم مول اور جو سائمہ مول ہے یہاں پر بھی انہوں نے جو دروازے ہیں شیشے لگے میں ہیں دکانوں کے سامنے اس کے آگے قناتے لگا دی ہیں اور لوگ ڈرے میں ہیں اور آر آل لوگ ڈرے میں دیکھیں اس کے بابجو پیٹی آئی کے بہت بڑی تعداد میں کارکنان مختلف جگہوں سے آکے یہاں پہ جمع ہو رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آگے سے یہ کافلہ شرح فیصل کی طرف جائے یہ جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں میں ایک بار سیدھے گولام بھائی کے پاس ہوں گولام بھائی ابھی کیا کیا رپورٹ آ رہی ہے بتائیے ذرا یہ تصویر ہے آپ کے سامنے یہ دیکھیں اب آپ ذرا پاکستان میں حالات ایک اے فورٹی سیون چلائی جا رہی ہے الگ الگ تصویر ہے چیزیں ہو رہی ہیں وہاں پر یہ حالات اصلاح افراد ہمیں پشاور کی سڑکوں پر سرگرہ نظر آ رہے ہیں ہم آپ کو سما کی سکرین پر دکھا رہے ہیں یہ اصلاح تھامے یہ مزارین پشاور کی سڑکوں پر موجود ہیں اور جس طریقے سے خبریں سامنے آ رہی ہیں اب لوگ کے زخمی ہونے کی بھی اور جیسے کہ ترجمان لیڈی ریڈنگ اسپتال کی جانت سے بھی بتایا گیا ہے کہ تقریبا ستائیس زخمیوں کو ماں پر لائے گیا ہے موسیقی 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 موسیقی